اب دیکھتے ہیں دل کتنے قسم کے ہیں علمان اس کی تین قسمیں کی ہیں ہم بھی اگر غور کریں تو تین ہی قسمیں ملتی ہیں جیسے انسانی صحت پر غور کریں تو یا تو یہ مضبوط یا بیمار یا مرا ہوا تین ہی ہیں یا تو مضبوط ہے تندرست یا بیمار ہے یا تو بیماری کی بھی شکلیں ہیں ترتیب ہے ہو سکتی ہے لیکن صحت من بیمار اور مرا ہوا جیسے دینی اعتبار سے اگر ہم فرق کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دل ہے جو مستقل اللہ کی محبتوں میں ڈوبا ہوا ایک دل ہے جو پوری طریقے سے دنیا دار ہے ایک دل وہ ہے جو کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے مسجد میں آیا تو اس کا دل اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہو گیا بازار گیا تو ادھر مائل ہو گیا تو وہ دونوں طرف ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے مومن ہے کافر ہے یا منافق تین ہی قسمیں بنتی ہیں کسی بھی لحاظ سے تین قسمیں مومن کافر منافق اللہ والا دل دنیا دار دل یا دونوں کو لے کے چلنے والا دل دونوں اور یہ آنا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی جو محبت کرنے والا دل ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی طرف مائل ہو تو پھر بھاگ پڑتا ہے جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی انہوگا نافقہ حنزلت واقعہ تو معلوم ہی ہے کیا واقعہ پیش آیا حیت حنزلہ رضی اللہ تعالی اپنے گھر سے ایک دن روتے ہوئے نکلے باہر پریشان اگدم چہرہ جو ہے ان کا گواہی دے رہا ہے کہ کسی بڑی الجھن میں رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں اور گزرتے ہوئے قریب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبیوں کے بعد دنیا کا سب سے سلیم دل والا سب سے پاکیزہ دل والا شخص اور تعجب کریں گے اگر ان کی سیرت آپ نے سنی ہوگی تو شاید پوری زندگی میں ایک بھی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے رسول کے کسی بات پر کبھی ان کے جو ہے چہرے پہ کچھ بل آیا ہو جبکہ ان کے بعد حیرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا بھی معاملہ کی ٹکرا گئے تھے سلیح حدیبیہ کے موقع پر ٹکرایا تھے یا نہیں لیکن ابو بکر کبھی نہیں سلیح حدیبیہ جیسے موقع پر بھی جبکہ سارے مسلمان اس کے مخالف تھے سارے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف تھے جذبات کی بنیاد پر انسانیت میں انسان کے جو اللہ رب العالمین نے فطرت رکھی ہے اس فطرت کی بنیاد پر لیکن فطرت سلیم کتنا مضبوط تھا ہے تو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت عمر جب شکایت لے کے پہنچے تو اسے ایک جملہ کہا اللہ کے رسول جو فیصلہ کرے مانتے جاؤ وہ ابو بکر مل گئے اچھا ہنزلہ معاملہ کیا ہے کہا اللہ کے رسول نافق اے ابو بکر میں تو منافق ہو گیا منافق ہو گیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب رسول کی محفیل میں ہوتا ہوں تو قیفیت کچھ اور گھر آتا ہوں تو قیفیت کچھ اور اس محفیل میں ہوتا ہوں مجلس میں ہوتا ہوں تو قیفیت کچھ اور بازار میں جاتا ہوں تو قیفیت کچھ اور اس لئے منافق ہو گیا حید و بکر نے کہا یہ قیفیت تو میری بھی ہوتی ہے چلو چلو رسول کے پاس چلتے ہیں فیصلہ لے رہتے ہیں قلب سلیم کی یہی قیفیت ہے کوئی پریشانی ہو چلو اللہ اور اس کے رسول کے پاس چلو قرآن کے پاس چلو حدیث کے پاس چلو صیرت میں دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے حل کر لیتے ہیں گئے مسئلہ کا حل کیا نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی کہ ہمارے آپ کے لئے تو بالکل ایسا ہے کہ اس کو ہم لکھ لیں اپنے دل پر کلیجے پر مستقل یاد رکھیں اس جملے کو آپ نے فرمایا حندلہ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ ایمان کی علامت یعنی تیرے اندر یہ حص موجود ہے کہ میں بگڑ رہا ہوں یہی ایمان کی علامت اپنے بگاڑ کو تو پہچان رہا یہ ایمان کی علامت ہے اگر ایسا نہ ہو بلکہ مستقل تم اس قیفیت میں رہو جس قیفیت میں میرے پاس رہتے ہو تو فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگ جائیں گے بستروں پر بازاروں میں ادھر ادھر مگر یہ جو تم کو احساس ہوا ہے اور وہ ہونے والا نہیں یہ احساس تمہاری زندگی کی علامت آپ دیکھیں انسانی جسم جب مر جاتا ہے تو آپ ٹھوکر مارتے رہے کچھ نیا اثر ہوتا لیکن زندہ ہے اور اپنے تھوڑا سچونکہ لگایا تو ہل جاتا ہے جسم اس کا تو ایسے ہی اگر دل زندہ ہے اور برائی ہو تو اسے حساس ہو جاتا ہے دل زندہ نہ ہو برائی ہو تو آدمی کو حساس بھی نہیں ہوتا میں نے غلطیاں کی ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں بہت مشہور ہے کہ بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا دھبا پڑ جاتا ہے جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا کالا دھبا پڑ جاتا ہے مشہور روایت ہے بار بار سنا ہوگا آپ نے جب چھوٹا سا کالا دھبا پڑتا ہے توبہ کر لیتا ہے سو قلقلب اس کا دل پھر پاک صاف ہو گیا لیکن نہیں توبہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ کیا پورا دل کالا پورا دل کالا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ کالک پوری طرح سے حاوی ہو جاتا ہے اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا الرانو الذی ذکر اللہ کلا بل ران علا قلوبہم نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں اور ہمارے ہاتھ یو پیو اللہ تو کہتے ہیں ران دی گئے رانہ ہے نا بلکہ بلکہ برباد ہو گیا یو پی میں ایک زبان ہے وہ ران کو شاید ران بنا دیا برباد ہو گیا یہ اب کسی کام کا نہیں ہے تباہ ہو گیا تو وہ دل جس گناہوں کی وجہ سے جو کالا ہو جائے بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پھر جب آدمی کا دل کالا ہو جائے تو بڑے بڑے گناہ کو بھی وہ معمولی سمجھنے لگتا ہے اتنا معمولی کہ جیسے پہاڑ جیسا گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ ایسے ہی کرتا جیسے کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دے میں کچھ کیا ہی نہیں وہ قتل جیسی جو ہے گناہوں کو بھی معمولی کیا بھائی میں نے ایک ہاتھ مارتا مر گیا میں کیا کروں انتہائی آسانی سے کہہ لیتا یعنی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں کوئی غلطی بڑے بڑے جو ہے معاملات حضم کر جاتا ہے جب یہ جل اس کا کالا ہو جاتا ہے